یہ کدھی ایس دور چلے آئیے تو انہوں بخائیے ٹک ٹاک ویک ہو مسلمانہ دی غیرت دہ جنازہ نکل گیا صرف ویو لین لئی اسی کنے لکھ لوکانوں اپنے بیڈروم چلائے گئے دس لکھ پتر ہوئے دیکھ ملین ہوندہ ایک لکھتے ملین ہوندہ دس لکھتے ویک ہو نا ایم ویڈیو ہے نا نہیں ہے ویک ہو جاکے کنے کنے وی وی تری تری چالی چالی لکھ لوکانوں اپنے بیڈروم چلائے گئے ویکھے ہی نہیں یہ یوٹیوب نہیں ویکھی فیس بک نہیں ویکھی انسٹراغرام نہیں ویکھیا سلام آباد جب بی بی ہیں دا کھلو کے میرا جسم میری مرضی والا نعرہ نہیں ویکھیا وہ یونیورسٹی دے چھاتے تے کوری تے منڈین سرے آم واہ یاتی کر دیا نہیں ویکھیا کج نہیں ویکھیا سو سال پہلے پتہ نہیں کی ویکھیا تو رو کے کیا کیا دین نبی دا وانگ یتیمہ دردر تکے کھاوے بہتر امام حسین نو پتہ سی میرے نانا جان نو اس دین نل کنہ پیار کافر جناب ابو طالب کل آیا کہ ابو طالب اسی تاڑیوے جناب محمد نو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن انہوں محمد بہت اگے واد گیا ہے انہوں روکو ٹھیک ہے جی جناب ابو طالب نو بھولایا کہن دیکھیں نے میرے پتی جے میں ان بڑا ہوئے ہیں تو اپنی تبلیغ تو حضور اگو کی فرمان دینے ہیں میرے چچا اگر ہے میرے سجے آتے سورج تو میرے خبے آتے چان راکھ دن میں فیر وی دین دی تبلیغ روکنی حسین پاک انہوں پتہ سی میرے نانے نے دین نل کنہ پیار ہے حضر صاحب کو خطیبہ نہ جملہ نہیں سی اللہ دے رسول دی زبان مبارک کی نکلی گال سی فرمایا جا سجے آتے سورج تو خبے تے چان راکھ دن میں فیر وی دین دی تبلیغ روکنی ایسا لی تو پتر حسین پاک چلے گئے کر بلاوے چنانے دین واسطے نانے دین واسطے تو رکھے پھر میرے صاحب نے کیا لکھیا ٹائم پورا جی دین نبی داوانگ یتیما دار دار تکے کھاوے تکے کھاڑنے ہیں نا در کوئی مو نہیں دیندہ کوئی سیر نہیں دیندہ کہوی کھو نا پتر ہم میرے تے فرض تے نہیں پکڑی ہی ڈی گرمی ہیں کو ٹوپی لیکن اوہ میں دوکھ نہ کہنے پتر چھڑ چڑے ہے سارا کچھ حضر صاحب تسی آجائے چھڑے یا گوئے بچے پتہ نہیں کی چھڑے نہیں گئے اللہ سانو چاہی دے سی کسی اپنے بچے ہیں رنگ اللہ پائی ناسانو بخائے ناسی ویکھنے تسی منڈے ہی دست دے وہ حضر صاحب اس سے ایک فلمہ چیوی پاکی پاکی آن دے اس سے ایک فلمہ چیوی میں ویکھا دے ائرپورٹ تسی دارنال پاگا لائی ہوندھی انہا نے لائی میں کنڈا ویکھا پاک پائی میں یوکے دے ائرپورٹ تے ویکھا دے پاگ پائی میں جرمی فرانگ فورٹ ائرپورٹ ویکھا دے پاک پائی میں اللہ لائی زی مارے ڈار دے انہیں پاک پائی زی مرنو بٹی پائی زی ٹھلما چیوی پگاں چھڑیاں اللہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم ناچ گانا کر رہے ہیں اے ساڑے گرو دی تعلیم گروہ نانک صاحب دی تعلیم لیکن پھر بھی گروہ نال اینی وفا کے فلم چی بھی پاگلائی احمد نبی کو حضر جی ذکرے ہو زین ترنانا ہے یہ زارے کی کریے پھر میرا قصور اجتان روکیے ہی لڑا نہیں کوئی قصور میرا کام سی روکنا اوپ اترو ایک ہی کرنڈا ہے اس نے پھر لکھی دیا کہ میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام میتھا میتھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود سلامت کسی کو کتنا مزایا ہوگا کہ اس نے لکھی دیا کچھ شواد نے مشری اندر تیسا کھنڈا میچا کھڈٹھیا اینا ساری چیزا نگنگلنا حضور دیا مٹھیا یہ پتر بڑا مٹھا ہے لیکن کیونکہ ہم اس مٹھے سے محروم ہیں اس کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ بیتوجہی سے پڑھتے ہیں پڑھ رہے ہیں دیکھ چھاتے رہے ہیں بھائی تو چھاتی دیکھ لیا پڑھ رہے ہیں لیکن دیکھ دیواریں رہی ہیں سوچ کہیں ہیں دل کہیں ہیں تو پھر ایسے ہم مٹھے سے پھر محروم رہ جاتے ہیں اس لیے پتر عدب کا تقاضی ہے یہ آنکھیں جھکا لو یہ آنکھیں بند کر لو سوچ دل سب کو بلاؤ اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود دل لطف آئے گا دیکھو نا پھر کسی نے کتنا سونا لکھا کرم آج بالہ بام آ گیا ہے کرم آج بالہ بام آ گیا ہے کہ لپے محمد کا نام آ گیا ہے یہ پتر کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے لیکن صرف کیونکہ بہتوجہ ہی ہے اور پھر میں دکھ سے کہوں گا کہ میری قوم کو یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ان کا ذکر کیسے کرنا ہے کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الردوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو وہ بے خود ہو کے ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں ہمیں یہ بے خودی بھی نہیں میسر ہے ہماری معافلیں کچھ بھی نہیں لیکن اس میں آپ کا بھی قصور اس میں قصور میرا بھی ہے آپ نے سیکھا نہیں میں نے سکھا Operator آپ نے پڑا نہیں پڑا میں آگے گزر گیا میں نے انہیسی کی تکریر کی جاؤ بھائر میں نہیں پڑتے تو نہ پڑو حالان کہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو سکھاتا آپ کی بھی ڈیوٹی تھی کہ آپ سیکھتے آپ نے سیکھا نہیں میں نے اس لئے آج امت ان چیزوں سے محروم ہے امت کو جلیبی کا مزہ آتا ہے امت کو خروٹ والے ہلوے کا مزہ آتا ہے لیکن ان کا نام لے کے مزہ آتا ہے پتر مزہ آئے تھے فیر تو ہی سارا دن آئی نہ لگو نہیں آندہ دیں نہیں لیندے بس کتے پزیاں پزیاں لے لے کیونکہ آپ اس مزے سے محروم ہو اگر یہ مزہ آپ کو آئے تو آپ سارا دن یہی نام لو کیونکہ ہم اس مزے سے محروم ہیں بس جہاں کہیں پس گئے تو پس گئے اس لئے تو دیکھو نا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ پاک ساری رات اللہ کے حضور گزارتی تھی کچھ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کر دی آج امت پہ عشاء کی سترہ رکتیں بھی بھاری ہو گئی ہیں ہمیں بڑھانے کے لئے کوئی پوچھنے نہیں آتا اگر پوچھنے بھی آئے تو یہ پوچھنے آتے ہیں کہ اگر عشاء کو شارٹ کر کے پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے لیکن ادھر معمول مبارک کیا تھا ساری رات اور لکھا ہے جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا فجر بلند کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر روح کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنی رب کریم تیری رات ختم بھی ہو گئی کوئی رات تو اس طرح کی بنا کے فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے ہم محروم ہیں اللہ بس ہمیں ماف کرے ہم نے بتایا نہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں بس اسی طرح وقت گزر گیا لیکن میاں صاحب نے کہا تھا رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے ہم بے دردیں ہیں سارے سارے اسی انتظار میں ہیں بس مشبہی ساوے کھون کتو تک لہ کے جان دینے پہلی گاہ لیٹا یہ نے سوا یار انتقریب شروع کی تھی پتہ نہیں کدو مکان کے تھی بجا کے اسی سوئی ہیں دردیں رات پویتے بے دردان نیند پیاری آوے او درد مدان یاد سجن دی پی ستیاں آنے جگاوے لیکن پتر ہم بے دردیں اللہ معاف کرے ہم سارے بے دردیں کٹھے ہوئے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے اللہ پتر میری ابھی مجھے پانچ سال ہوئے ہیں اترے ہوئے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کم و پیش سو سال عمر پائی ہے درد بیس سال نکال دو اسی بچے جو جوانی کے تھے اور بڑی کم عمری میں آپ نسنت پہ بیٹھے دو ہزار تیرہ میں آپ کا بھی سال ہے اٹھ نو داس یارہ بارہ میں نے دیکھا ہے اکثر آپ کی آنکھوں میں آسو گرا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اس سو سال ہو گئے سامد کان پایا لیکن جڑا سودھا لے کے بیٹھے ہیں کدھی کسی نے منگے ہی نہیں ہے کدھی کسی نے منگے ہی نہیں ہے بلکہ ایک سید صاحب ہے ایسے سید بھی تھوڑا ہی رہ گئے ہیں یہ قصور کی طرف بڑی شفقت فرماتے ہیں تو میں سفر پہ تھا تو تھوڑا وقت تھا تو میں سلا گیا شاہ صاحب کی زیارت کے لیے آلِ رسول ہیں جی تو پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھ رہی ہے یہ کسی نے بتا دیا شاہ صاحب باہر تشریف لائے ماتھا چوما سینے سے لگا کے نا تو رو پڑے بس اتنا ہی کچنگا ہے یہاں آگئے تو رو پڑے اب مجھے نہیں بتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں لیکن کو ڈیڑ کو ٹائی میرے بھی اتھر گیری گئے خیر لے گئے لنگر عطا فرمایا میں نے لنگر کھا لیا بہت نا بے وکوف میں پھر پوچھ بیٹھا میں شاہ جی کیوں روی ہو پھر رو پہی حضرت مجھے فرمانے لگے مش بھائی صاحب آج ایک بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آگیا مجھے کہتا شاہ جی دم کر دے میں نے اسے پوچھا مدعا کیا ہے کیا مسئلہ ہے کہ دم کر دوں تو بات تو بشرمی کی ہے لیکن کیا کروں تو کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھے دم کر دے پھر رو پڑے کیونکہ اس طفعہ مجھے بھی ان کا درد پتا تھا اس لیے میں بھی رویہ حضرت فرمانے لگے کی پیڑا بھی لاتے برا وقت آیا کان کان تے جتھے کدی لوگ رابونو ملن دی آن دے اندرسانو ان لوگو تھے مجھا ملان بستے آن دے پیر اسی کام کیلئی نہیں رہ گئے کدی کوئی کوئی بندہ پڑھن لی کیسے پیر صاحب کل گئے ہوئے نہیں پیر ہے نا کم آلے مجھے دودھ بتا دے ویزا لگ جے پلاڈ مل جانتے پیسے آ جانتے لٹری لگ جے اب کیا حضرت جی آپ نے پوچھا نہیں اور ہم نے بھی بتایا ہی نہیں ہے اور آج دیکھ لو امت کدھر کھڑی ہے حضرت جی لیکن حضرت جی اخیر لیول پہ ہے میرا پتر روز کا میں چار تقریبیں اسے پہلے کر کے آئے ہیں اور ہم سپیشلی جو خطیب اور نقیب ہیں نا وہ جب ہم جذباتی ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر بڑے عجیبوں قریب کھام کرتے ہیں مجھے تقریبا معفل سے پوچھ لیتے ہیں جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلا رو حالی یہ سوال بالکل اسی طرح ہے جیسے مولی صاحب نماز پڑھا کے نمازیوں سے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہاتھ کھلا رو مسلمان نے تو نماز پڑھا نہیں بھائی یہ سارے حسینی ہیں تو اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں اور کسی کو کیا مذیبت پڑی ہے یہ سارے حسین کے لیے بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے امام پاک یہ کو پوچھنے والا سوال سارے اللہ کے فضل سے حسین نہیں ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں میں نے میرے رالناج تک نہیں کبھی پوچھا وہ جو پوچھتے ہیں تو اکثر میں بھی کبھی کبھی سٹیج پہ ہوتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار شاید میری قوم میں سے کسی کا ضمیر زندہ اور وہ اس کو جنجوڑے لیکن کوئی سارے اتکلار چڑھ دیں پھر میں حیران ہوتا ہوں سارے حسینی چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضر صاحب بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے جاتے تے سارے کھلار چڑھ دیں جھوٹا بے حسینی جھوٹا حسینی ہو سکتا ہے جاتے سارے کھلار چڑھ دیں حضور تو فرما رہے ہیں امان وزشا فلیسا منہ جنہیں توکہ دیتا ہوں ذاڑے چون نہیں تو حسینی بنے ہیں توکہ دے دے کے لئے لیکن یہ ہمارا قصور ہے لیکن پتر کیونکہ میں نے پہلے پانچ لاکھ لیا ہے تو پھر میں نے آپ کو ایسی باتیں دنی نہ بتانی کیونکہ اگر اللہ نے دس ہی ہے تو ہی گھڑی دک جانتے ہیں ٹائی کا مز کمرک لکھولن ہے واپس تو کتے نوں پانچ لاکت ایس کاملی دیتا ہی تو سا نکی بنا کر چلنا ہے وہ پتروں پلے یوں دے کے تو اسی بیڑا گھرک کروان دے لیکن کیونکہ میں اس پہ زیادہ نہیں بول سکتا کیمرہ لگا ہے پیٹی بھائی نے سارے بھائی نے سارے بھائی نے کہنا میرا کام آپ کو حسینی ہونے کا سیٹیفکیٹ دینا نہیں ہے میری ڈیوٹی ہے آپ کو حسینی ہے سکھانا لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ پہنی لکھ لیا ہے نہ تانو حسینی آ کے آ ٹائی لکھ تسی ہے تے کھولن ہے تپاکی ٹائی تسی ہو رہے کھولن ہے جا کے اس رشید دیو کی کریئے پیسے لینے چھوٹ مارنے پہن دینے لیکن عزر جیو پیسے نہیں لیو میں کولے لینے جڑے میری کورچ میں سارن گیا جا کے چھوٹا جورم ہے لوگوں کو گمراہ کرنا ہم کر رہے ہیں بٹا بٹا پہ چہتر چہتر سال ہو گئے ہیں حسین سنتے سناتے ساچ دس ہو اگے گئے ہو کہ پچھے گئے ہو بندہ حسین سنے سنائے پچھے جائے ہو پندہ آگئی جانتا ہے آپ حسین سنائے ہی نہیں ہم نے کسی پانی سے تو بطر ہم آج تک آگے گئے ہی نہیں پانی سنا رہے ہیں آپ کو اتھے قوم کھلا رہی ہی ہی ساری لیکن بطر کیونکہ کیمرے لگیں ہیں کیمرہ نہ لگا ہوتا میں بھی آپ کو بڑا کچھ سنا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے آپ نے آ بیل مجھے مہار حضرت میں نے ہی کیا چھوٹا ہی ورڈ پاکستان بریانی میرے کو کھا لی میں آئے تھا کہ بریانی پوک دنڈے میں نو کی لوڑ بلے شاہ جی ہے بندہ جان چھڑا گیا ساتھ چاکا تھے پانپڑبل تھے جس کے لاکوں میں مرید تھے میں کلا بندہ آیا مہار حضرت تھا چلو انہیں پھر کوئی تاڑے مو پھر انہوں نے آکھی فتوہ دیتا ہے نعرہ اے حیدری اچھا منہوں اے دسو اے علی کون ہے ظالموں تامتے حضرت علیدہ نانی سے دن لینا ہم دے دو مجھے جواب یہ علی کون ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی جم مولا ہے علی کون ہے حضرت علی یہ میرا کسور ہے جس نے آپ کو کبھی روکا ہی نہیں ہے او بشرمو حضرت علیدہ نا بگاڑ دے لگے نا علی کا نعرہ بتاؤ کون ہے علی من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا علی 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 کون ہے میرا کسور ہے میں نہیں روکتا لیکن بھائی پانجلا کلے انہوں نے روکیا حد دے دوسری ہوتے کولنے حد دے دوسری ہوتے کولنے کون کو حضرت علی کا نام نہیں لینا آتا کون ہے علی بھائی بتاؤ اگر میں غلط ہوں تو اٹھ کے بولو کہ بھائی وہ فلانا علی ہے حضرت صاحب بولو نہ اٹھ کے یہ کوڑا یہ مدان ہے حضرت جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہیں نعرہ علی کا لگتا حضرت علی پاک کا نام بھی گاڑتے ہیں تم شرم نہیں آتی کون ہے علی بتاؤ مجھے حضور نے تو جن کے لیے فرمایا تھا وہ علی ہے علی ہے علی ہے علی کوئی بھی نہیں ہے حضرت جی میں حیران رہ گئے ہوں حضرت جی لیکن میں نے کہا چلو ابھی نہیں ان کو روکوں گا گفتگو میں پھر ان سے پوچھوں گا پتر مندس ہوئے علی کون ہے بھائی حضرت صاحب اس قدر ستی قوم ہے ہم یہ پتر سارے دیکھ لینا جا کے پیپسی نہیں سپریٹ کوکا کولا اور فانٹا یہ تینوں ایک کی فیملی ہے حضرت جی یہ مرینڈا ہوگی تیسری آپ اس کے اوپر جو ریپر لگا ہے نا آپ کبھی اس کو پڑھئے گا حضرت جی اس کے اوپر جو پتہ لکھا ہے نا وہ لکھا ہے سید مراتب علی روڈ سید مراتب حضرت جی پیپسی کوک یا سپریٹ دی بوتل پی کے تکی انہوں فریم کر آکر لاندے ہو کتے سڑھ دے ہو کام تے پتر کیتے ہی کوئی نہیں آسی ہے بس چپلی ہے حضرت جی ان بچوں بیچاروں کو ہم نے کچھ نہیں بتایا نام نہیں ہے حضرت علی پاک کا لینہ آتا ہے علی علی پہ کرتے ہیں حضرت جی پتہ نہیں کون ہے حضرت وہوالعالی اللہ عظیم ایکو علی تیکو علی حضرت جی وہ دونوں ہی علی ہیں حضرت علی اس لئے بوتر جتنے میرے بچے کھاکے بیٹھے بوتر علی رہنا رکدی نہیں مار علی کون ہے بوتر میں ابھی بھی پیار سے آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہے آپ کے ذہن میں میری بات کا کوئی جواب تو مجھے اٹھ کے دو کہ نہیں بھئی مصبعی صاحب وہ فلانا ہے علی بھئی وہ علی ہیں یار سیدہ کائنات کے شوہر ہیں حضور کے بھائی ہیں حسنو حسین کے بابا ہیں میرے مرشد پاک ہیں علی ہیں بوتر وہ قبیلی کا نعرہ نہیں مار نعرہِ حیدری 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 علی پاک ہیں تو ہوتا کیا ہے ساری کی ساری قوم پوچھو جسا رہی کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جنجھوڑتا تو کڑے مونات کلا رہا تو کس تو کس طرح حسین نہیں ہے وہ چھوٹی پی ایچ ڈی ہے پی ایچ ڈی ہاں پتر حضرت حسین کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے عظیمت کا راستہ عظیمت کا راستہ سخت ترین راستہ ہے حسین پاک کا راستہ پوری قومی حسینی بڑی ہے اور چلو میں صرف ایک بات کر دیتا ہوں یاد رکھنا پتر مرے یزید پہ لانتان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت نہیں ہے حسینیت نام سندہ یزید کو للکار نکال اور پتر اگر میں دیکھوں تو پھر میرے پاکستان میں کوئی حسینی حضرت صاحب کیڑے یزید بھی ہے شمر بھی ہے کیڑا للکار ہے حضرت صاحب حضرت صاحب کموں پیش پاکستان کی پٹ پچیس کروڑ چلو جی میں ایک کروڑ نکالتا ہوں ان میں اللہ وہ ایک کروڑ بنتے نہیں ہے لیکن چلو میں ایک کروڑ نکال لے آپ کسی وہابی سے بھی پوچھیں گے نا انکار وہ بھی نہیں کرے گا وہ بھی کہے گا میں بھی حسین نہیں اگر وہ حسین پاک کا انکار کرے تو ایمان کیسے بچائے گا اپنا ذری اگر آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں گے انکار وہ بھی نہیں کرے گا وہ بھی کہے گا اگر حسین پاک کا انکار کرے تو ایمان کیسے بچائے گا اپنا ذری پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں پیچھے حضرت حضور فرما رہے ہیں اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرے جو حسین سے بگذ رکھے تو اس سے بھی بگذ رکھا اگر یہ کہے گا کہ میں نہیں تو بچتا کچھ نہیں 24 کروڑ حسینی پاکستان میں باس رہے ہیں ان 24 کروڑ حسینیوں کے سامنے ایک ایک کر کے پاکستان کا سارا کچھ بک گیا ہے کوئی بولے سڑکاں ویگ گئی ائرپورٹ ویگ گئی موٹر ویگ گئی وابڈا ویگ گئی انہیں سکول لگنے بکڑنے درے جی پی آئی ائر لینڈ لگی یہ بکڑنے درے جی تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہاں حسینی ہے کوئی اگر کوئی حسینی ہوتا تو وہ ضرور بولتا ایک ہی لگے ہو کرنے نویزہ آرتیاں دیزر لٹی سی شیر میرا پاکستان بڑھے ہیں کہیں لکش آتا ہوں یا سنفیر میرا پاکستان بڑھے ہیں تسی کون اندرینو بیچر نہ لے درے کوئی نہیں بولے سبیل بیو تے لنگر کھاؤ تے کار جاؤ میں بالکل نہیں میرے پتر عزر صاحب اگر سبیل لگا دینا اگر لنگر پکا کے کھا لینا کھلا دینا حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے چھے ماہ نانا پاک کے مزار پر لنگر پکتے چھے ماہ بابا علی کے مزار پر لنگر پکتے اسے بھی کوئی سونی جگہ ہے اگر لنگر پکانے کے لیے نانا جان تھے نانا جان کے بلکل سامنے بلکل قریب امہ پاک تھی بھائی حسن پاک تھے مکہ چلے جاتے وہاں نانی ختیجہ پاک کا مزار مبارک تھا نجر شریف آ جاتے وہاں بابا علی کا مزار تھا چھے ماہ ادھر گزارتے تین ماہ ادھر گزارتے ادھر لنگر پکتے لیکن کربلا میں آ کے بتا دیا اے امت ہمیشہ یاد رکھنا مرے یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت ہے صرف سبیل لگا لینے صرف لنگر پکا لینے کا نام حسینیت ہے حسینیت نام زندہ یزید کو للکارنے کا ذری اور پاکستان کی علاہات بتاتے ہیں کہ اہتے بس پتر میں در اتنے ہی کہوں گا میں سے آگے نہیں جاؤں گا دل کے پھوپو لے جا لٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرا اے پتر یاد رکھی ہو پاکستانی یا یہ نوے زارتیاں آ رہے ہیں سن رستے جن دو آنے رکھ لیں یہاں سکھانے رکھ لیں تیرا بھی گلمانہ نے پڑھنا ہے میرا بھی پڑھنا ہے زال مجھے آئی پاکستان نہ کرنا ہے یہ تیپسانی اسی اس طرح کے اُلٹا بھائیں گا اس لئے پتر اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو حسینیت سکھاؤں اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ حسینیت سیکھو ساڑا پتر بڑا قصور ہے اسی پیسے بھی وال لئے نہیں لیکن دسیا ککھ بھی نہیں دانا پانی سے آگے جانے ہی نہیں دیا حالا پانی بھی وہ پیاس ہی ہو جس کو انہوں نے خود اختیار کیا پتر کیڑا مانے جمعہ جڑا امام حسین پاک تھے پانی بند کرے کوئی جمعہ مانے کوئی نہیں جمعہ اگر میرے امام پاک کی مرضی ہوتی پانی پینے کی تو پتر پھر روک سکتا کوئی نہیں تھا پتر وہ ایڑی رگڑ دیتے کہیں نیچے سے کہیں فرات جاری ہو جانی تھی ساری میں تو کہتا ہوں پتر وہ دس ہزاریاں بیس ہزاریاں تیس ہزار جتنی ہزار تھے ان کی اوقات کیا ہے میں کہتا ہوں اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر بس رہے تھے سارے بھولا لیے جاتے بھئی آج امام آلی مقام امام حسین پانی پین دینا اور امام حسین فرماتے ہیں میں آج تمہیں پانی پی کے دکھاؤں گا تو پھر بتا میں دیکھتا ہوں میرے امام کو روکتا کوئی نہیں تھا بلکہ پتر میرا ایمان میرا وجہ یہ کہتا ہے وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے جی پانی بند کر دیا ہے وہ نہر فرات وہ بھی منتیں کرتی ہوگی امام ان کی کیا اوقات یا لے رسول پہ پانی بند کرے اور آپ کے تو جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے آپ کی تو چکی رک جاتی تو جبریل چکی چلانے آ جایا کرتے تھے آپ کو تو جولا رک جاتا تو جبریل کو اللہ جولا جولانے بھیج دیا کرتا ہے امام حسن و حسین آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں فیورٹ ترین کیلر اب شریف کا درجہ کشتی لڑ رہے ہیں پاس نانا جان بیٹھے ہیں سیدہ کائنات اس وقت حاضر خدمت ہے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں لیکن دیکھ کیا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حسن پاک کو کشتی کے دعو بتا رہے ہیں حسن ایسے پکڑو حسن ادھر سے پکڑو حسن ایسے کرو سیدہ کائنات منظر دیکھ رہے ہیں حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں اللہ کے رسول کو تو چاہیے تھا کہ امام حسین کو دعو بتاتے ان کا مدد کرتے ان کی معاونت کرتے لیکن دعو آپ حضرت امام حسن کو بتا رہے ہیں جو بڑے ہیں آخر سیدہ پاکرز کرتی ہیں بابا جان حسین چھوٹے ہیں آپ ان کو بتائیں حسن بڑے ہیں آپ ان کو بتا رہے ہیں فرمایا میری شہزادی حسن کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حسین کو جبریل بتا رہے ہیں تو بتر فیرون اندہ پانی کو بند کر سکتے وہ توجہ ہی نہیں کی بتر پانی کی یہ دیکھو نا حضرت جی ہم دوزار چوبیس کے کمزور ترین ایمان والے لوگ ہیں یہ ہم نے پچھلے کو تین چار سال جون جولائی کے روزے رکھے ہیں حضرت صاحب گرمی کے روزے میں سب سے اوکھا ترین وضو اثر کا وضو ہے تین وجہ کے وی منٹتے روزہ بند ہوئے ہیں اور پنج وجہ کے ترین منٹتے سردی زانو کم از کم تیرہ گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے تیرہ گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے سب تو اوکھا ہو لیکن دو ہزار چوبیس کے کمزور ترین ایمان والے بھی اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں کیا ہے کلی کے لیے تین وار مو میں پانی لے کے جاتے ہیں لیکن وہ پانی نیچے جانے دیتے ہیں موچ راک کے تھلے جان دیں دے کیوں آج میری اللہ دی مرضی نہیں آج میری اللہ دی مرضی موچ راک کے تھلے جان دیں دے کیوں میری اللہ کی مرضی نہیں اور جو زیادہ تقویے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وضو کر کے بعد میں بھی تو تو کریں گے تاکہ تری بھی مو میں نہ رہے تری بھی نیچے میں جائے ہیں تو میں کہتا ہوں دو ہزار چوی علیہ تو موچ راک کے تھلے نہ جان دیں تو پھر میرے حسین دی شان کی ہوئے گی پھر تو کیا لوگوں کو سناتا ہے اور کیا لوگوں کو بتاتا ہے تو موچ را کے تھلے نہیں جان دن دا دوزار چوی والا ہیں تو وہ حسین تھے اللہ کے رسول کے مبارک کندوں پہ انہوں نے سواریاں کی اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنے لواب دہن کی گھٹی دی جن کو گھٹی اللہ کے رسول اپنے تھوک مبارک کی دیں ان کو پیاس لگ سکتی ہے جن کو حضور اپنی زبان چسوائیں ان کو پیاس کمزور کر سکتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں نیل منتیں کرتا فراد منتیں کر نیر فراد امام اشارہ کر دو میں قدم چومنے آ جاتا ہوں اور ہر بار میرے امام آگے سے مسکر آ کے فرماتے ہوں گے جے وہ میرے دکھ وچرا دی میں سوکنوں چلے باوان تو موچ را کے اندر نہیں جان دن دا تو امام حسین پاک کے لیے تو لوگوں کو کیسی کیسی باتیں سناتا ہے بتاؤ ان کے بارے میں بھی اور پھر حضرت دی سچ بول لیا تھے عارف کھڑی رومی ہیں کشمیر نے بول لیا انہوں نے کیا کہا طاقت ہندے آزور نالا پتر امام حسین کی طاقت کو یہ مولوی سلمان کیا بیان کر سکتا ہے اس وقت میدانِ کربولا میں خاندانِ نبوت میں جو سب سے کم عمر تھے ٹھیک ہے جی وہ تھے امامِ علی اسکر رضی اللہ تعالیٰ کچھ نے کہا کہ عمر مبارک چھے ماہ تھی کچھ نے کہا کہ ولادت ہی میدانِ کربولا میں ہوئی تھی چھے ماہ کے تھے یہاں ادھر ہی ولادت ہوئی پھر بھی سب سے کم عمر تصرف فضل طاقت کرامت میں امامِ علی لیکن عمر صاحب لکھے آئے کہ وہ دن جو خاندانِ نبوت نے میدانِ کربولا میں گزارے امامِ علی اسکر کو کسی نے زمین پہ لٹایا یا کسی کی گود میں رہے یا کسی کی بازوں میں رہے زمین پہ لٹایا نہیں اور کیوں نہیں لٹایا اس لیے نہیں لٹایا کہ کہیں یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ زمین پہ ایڑی رگڑیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے کیونکہ یہ طاقت نہیں بخانی عجیب بخانہ کہ رابدی رضا تے راضی کہ میرے رید ہے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں طاقت ہن دے یا حضور نالا میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں اگر جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو پانی نہیں آ سکتا اگر جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو پانی نہیں آ سکتا تو پانی سکتا لیکن کی طاقت ہن دے یا حضور نالا صرف پتر صرف پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بلینڈر مار دیے دورانے جی ادیس گرنو چکے آ تو جا کے انہوں نے آ کھا جیسان لیجر او توبہ کار او توبہ کار او توبہ کار او خدا کار او جو اپنے رب سے پانی نہیں مانگ رہا وہ جا کے جزیدیوں سے پانی مانگے وہی آرکو بات کار کو تھوڑی ساری حضر صاحب جو اپنے رب کو نہیں کہہ رہے میرے سونے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ولی اس طرح کی ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا ضرور کرتا ہے اسی مبارک خاندان میں چلتے 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 کسور میں ایک لٹا ہوا ہے ایک شیر جن کو آپ بابا بلے شاہ کے نام سے جانتے ہیں بابے بلے شاہ کا کلم ورد میں آتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں او دا عشق ہلورے دیندہ اے یہ بلے شاہ کا دعویٰ ہے بلے شاہ کہتا ہے او دا عشق ہلورے دیندہ اے جو میں کہنا یار کریندہ اے بلے شاہ کا دعویٰ ہے کہ میں جو کہوں میرا یار کرتا ہے ایک بار امام حسین صرف دل مبارک میں یہ خیال رکھ کے کہ ربہ پانی پیج اللہ کی قسم ہے اٹھا لیتے چیرہ آسما کی طرف اللہ نے سارے دروازے کھول دینے تھے جو اللہ سے پانی نہیں مانگ رہا تو کیسی باتیں بچوں کو سناتا پھرتا ہے یدیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے یدیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے تجھے ذرا نہیں کوئی ترے دل کو ہاتھ پڑا تو غیرت ہے امام پہ کیا بات کرنے جا رہا ہے حضر صاحب جی منگنا چیتے اپنے اللہ کو لمنگ دے اپنے نانا جان کو پکارتے اپنی امہ پاک کو روحانی طور پہ پکارتے اپنے بابا علی کو روحانی طور پہ پکارتے اپنے بھائی حسن مجتبہ کو روحانی طور پہ پکارتے لیکن طاقت ہندیاں زور نہ لائے تبیٹھے ملے رضائیں طاقت ہندیاں زور نہ لائے تبیٹھے ملے رضائیں پانی واجے پیاسے ٹر گئے تدین دنی دے سائیں پتر بڑی شان بچے میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں ان کو بیان کروں جا کے میں جب لاہور پڑتا تھا حضرت صاحب تو میرے استاد تھے میں ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے جائے کرتا تھا ان کی نا پریس تھی تب یہ کمپیوٹر والا معاملہ نہیں ہوتا تھا دوزار دو کی بات ہے آئے تو کم اوبیش بائی سال پہلے ڈیڑھ سال جی مجھے ہو گیا ان کے پاس جاتے نا اور ڈیڑھ سال میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت بے اولاد ہے میں نے اتنا راضی بہ رضا بندہ کبھی نہیں دیکھا ڈیڑھ سال کا ساتھ لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت بے اولاد ہے حضور غوث پاک کے بڑے عاشق تھے اس لئے اپنی گلی کا نام انہوں نے رکھ لیا تھا کوچھا ہے غوثیہ ٹھیک ہے تاکہ جب بھی نام میرے سامنے کو لے میرے غوثے پاک کا لے بڑی گیارمی بڑے شوق سے دلاتے بیسے ہارمی نہیں ہارمی لیکن وڈی آرمی وڈی اندھی سی ہے وڈی آرمی سی اسیہ پہ پریس چوکو کے نا دس ہیڈانتے رکھے بڑی سونی مافل ہوئی حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی نا ان کی دوست کی دعوت پہ مافل میں آگئے حضرت ٹھیک ہے جی مافل کی پہلی نشست ختم ہو گئی دوسری شروع ہوئی حضرت اب دوسری بھی ختم ہونے والی تھی اب دعا کی باری آئی دعا کے لیے زائرہ پیر صاحب کوئی کہنا تھا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے نا تو قادری صاحب کے دوست اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ اولاد کی دولت سے محروم ہے مجھو اس دن پہلے دن پتا چلا اور وہ بھی ان سے نہیں کسی کی زبان سے میں نے اتنا راضی بارہ صاحب بندہ دیکھا نہیں ہے ہم نے تو ذرا سمجھانا کہ جڑی زبان ہے نا موچ اے گلے جگرگرن لئے ہر وقت روتے ہیں گرمی آئیے پھر رون حالا پتر جلائی بھی گرمی اگست بھی گرمی استمبر بھی گرمی 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 کی تھی جانا تھے کوئی نہیں لخائی اپنے نامہ مال جننے کے گلے لخوا سکنا ہے پتر گرمی یہ چوکا رب دے رنگ بھی پا جی تک غزوری تیرین آئی ہے کہ غزور لاکہ آگے آگے اللہ نے کیا نہیں جانا تھے نے کیا نہیں میں چلی ہوں اللہ دی مرضی نہ آئی ہے بندے کا کام ہے رب کی رضاب چیلو ایک دو باری موچو نکل گیا بھائی بڑی گرمی نہیں ہے باقی چوکا رو دے رنگ بھی کو دے جارا لیکن ادرس صاحب میں نے انہیں پتا کسی راضی کےڑے آل چاہے اگر میں یہ نا بڑا ٹپنڈے دیں ہی سردی آنے ہی دے ٹپنڈے ہی یہاں دنے کو سردی آنے ہی کو خوش ہو جاؤں گے سردی ہی گو بھوڑی سردی ہے اچھا دسمبر آجے گا تونتا بتا ہے بدل گے انہیں موسم ڈسٹرب ہوگے انہیں ساڑے بڑے آمالان دی بجانے دسمبر آجے گا ہر بندہ شروع ہو جائے گا یار سردی دسمبر تو تونتا ہی نہیں پہنڈے گی اچھا تونتا پہا جائے گا پھر رون گے اچھا دھانڈی نہیں آنڈے دھانڈ آئے گا پھر رون گے بھارش ہی نہیں پہنڈے گا پھر رون گے بھارش آئے گا پھر رون گے میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس حال پہ راضی ہیں اللہ آپ اتر یاد رکھی ہو حدیث پاک دا مفہومیں بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے کسی نے اہمیں نہیں کہا تھا پہلے تولو پھر لیکن ان کی یہ صرف بولو وہ لکھا ہے کہ بزرگ تھے جو بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی بہت زبان فسل گئی اتنے ہی نکل گیا موں سے وہ یہ اکڑے دے لے دی بارش ایک اللہ نے فرشتہ تھے بھائے ایک اللہ نے کیونکہ اتراز کیا گیا تھا اس لئے اس فرشتے نے لکھا جب بزرگوں کا انتقال ہوا نا کسی کو خواب میں ملے جس کو خواب میں ملے اس نے پوچھا بھئے کی بنی اللہ پاک نے میرے پیرانوں کی کی دیتا ہوں نہ کیا دیتا دوتا چڑھو کوئی سارے مریض رال مل کے کوئی محفل کروا ہو کوئی دعا کرو میں مافی ہو جائے ان کے حضرت تس ہی ہے کہہ رہے فرما یہاں فرما میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش آ گئی زبان سے بس اتنے ہی نکل گیا بھئی ایک اڑے دے لے دی بارش فرمایا بھاللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دس اہی ویلا کیڑائے بندے حضرت دس مہنوں کے بارش دس اہی ویلا کیڑائے اس لئے حضرت جی بڑا تیان رکھی ہو بعد پھر وہی حضرت جی سادہ کامسی تربیت کرنا اسی ہو کی تھی حضرت جی چور رستے دس اہی نے تو رستاوی ٹھیک ہو ہی نہیں حضرت جی چور رستے دس اہی نے رستاوی ٹھیک ہو حضرت صاحب حضرت مولا میرے مرشد بولا علی پاک نماز لی کھلوں دے تیرنانگ مبارک پیلا ہو جانتا اسے نے عرض کی تھی مولا ہے فرمانتے ویہدہ نے کڑے وڈے دربار چاہ حضریدہ ویلا ہو گئے کڑے وڈے دربار چاہ اسی پتر نے بچیاں علی پاک دس اہی نہیں ہے اللہ دی قسم میں ڈنڈی نہ ماری اندھی یہ سارے بچے نمازیوں نے سنگر پتر میں کہا کیوں تا انہوں سوال کر لگا عدب چریو جی کتراز ہوئے کر سکتے میں جواب دیکھ جاؤں گا حضرت علی پاک دی بلادت پیدائش کتے ہوئے خانہ کعبہ اللہ دے کارچ مسجد وڈی مسجد ساری مسجدان دی سردار مسجد ساری مسجدان دی مہا مسجد ساریاں مسجدان تو شانہ والی مسجد جس مسجد اور سارے موکر کسی نماز پڑھنے ہیں حضرت علی پاک دی پیدائش کتے ہوئے مسجد اللہ دے کارچ تے شادت کتے ہوئے شادت کتے ہوئے ہاں علی پاک آئے ہوئی اللہ دیکھا علی پاک گئے ہوئی حضرت میرے علی پاک فجر دی نماز لی کھلو تین اور قربان جانا میرے علی پاک دی نماز ایسی محویت مبارک پنڈلیچ یا تیر یا نزا لگ گیا سون کرنا لی پتر دوائی کوئی بھی نہیں آئی سون کر کے اللہ تکڑ لی جو چھیڑن تکلیف ہوئے زہر بشری تقاضے نے چھیڑن تے حضرت علی پاک نے فرمایا جدو میں نماز چکھلو مانگا تے قڑ لئی حضرت علی پاک نماز چکھلو تے اللہ دے خوف نال اللہ دی محبت جسم مبارک نرم پہ گیا انہیں کچھ لیا حضرت علی پاک انہوں پتہ ہی نہیں نماز ختم کر کے پوچھیا کچھ لیا انہیں کہے حضرت کی دوندہ فرمایا میں انہوں تے پتہ کوئی نہیں لگ گیا میرے علی پاک اسی ڈنڈی ماری ہے تا سارے سب پتہ بکھرا کالے کپڑے انہیں دسید علی دے پیار چپائے نہیں لیکن کالے کپڑے دسے نماز دسی انہوں نہیں دسیا پتہ علی نو انا پیار مسجد علی آئے مسجد چھے علی گئے پتہ میں دسیاں پتہ رسید تے دوسی پائے نہیں تا جی کدھی اے مسجد تے نماز بھی دسی ہوں دی تسی نمازی ہوں نا دی اے میرا کسور پتہ علی پاک آئے بھی علی پاک گئے بھی تے پھر پتہ ہے تُو پتہ لگا جڑا علی والا ہوئے گا مسجد والا بھی جڑا مسجد والا نہیں ہوئے گا علی والا ہاں پتہ ہے ہو نہیں سکتا پتہ یہ کو گھل لے میں کیا پیار نہ لوٹ کے پوچھو میں جواب دے آگا پتہ اے نا پیار پتہ مسجد تُو میں کدھی مسجد دموں نہیں بکیا تہا تفرکلا اردنے ہوں میں علی والا ہوں تُو کی تُو علی والا بھی تُو سڑکہ لکھ ہے تُو گرونڈہ لکھ ہے تُو گلی علی والا کیا اپنے آپ تُو علی والا کس طرح ہوں گے جڑا علی والا ہوئے گا مسجد والا حضرت علی پاک فجر پڑھا رہے ہیں میرے علی پاک من کنت مولاہو فحاذ علی شان ہے انی اسی سارے جنت دیاں دعامہ کرنے ہیں لیکن میرے سونے محبوب نے فرمایا ہے میرے علی رب نے انی شان دیتی ہے جنت تیرا انتظار کرنے مشتاک ہے جنت حضرت علی پاک دی جنت حضرت علی پاک دی مشتاک ہے اسی دعامہ کرنے ہیں یا اللہ لیکن جنت حضرت علی دی مشتاک ہے اوڑا عبد الرحمن ابن ملجم سی نا اوڑے دلچ حضرت علی پاک دیننہ بغس سی اس کمینے انسان دے کہ انہیں اپنے خنجر لوں کئی بار گرم کارکے نا آگچی ٹھنڈا کی تا سی اگر حضرت علی پاک دی شہادت زربنا نا ہوئے تی پھر زہر دی و جنال شہادت ہوئے حضرت علی پاک نماز پڑھا رہے ہیں پہلے ہی محراب جو چھپ کے بیٹھا دا اٹھے اور انہیں حضرت علی پاک دے سر مبارک تیوار کیتا اور لکھے اب اتر وار اینہ کا سخت سی کہ اوڑا خنجر حضرت علی پاک دے سر مبارک کٹدہ کٹدہ کن پٹی تک آیا حضرت جی کن پٹی تک حضرت لیکن کی پڑھا دیا نماز پڑھا دیا کتھے بھی نماز کتھے نماز تڑھا نہیں کچھ امام حسین پھر اونا دے سزادے سان کربلا چھو بھی کوئی نماز گئی اور پتہ تڑھا نہیں پکھے لو آئے تڑھا نہیں پتہ تڑھا نہیں کلین پوائے اور وضو کرنی ٹھنڈا حضرت صاحب کوئی میرے حسین پاک جیوی نماز پڑھے گئے وہ پڑھ سکنا ہوئی نماز ادھر پتہ حضرت علی اکبر دا جسم مبارک پہ آ دا ادھر پائی حسندی آخری نشانی امام قاسم دا جسم مبارک پہ آئے ایک پاسے پائی حضرت عباس علم دار دا جسم مبارک پہ آئے ایک پاسے حضرت جی سب تو چھوٹے شہزادے امام علی اسگر دا جسم مبارک پہ آئے اور حضرت علی پاک و حضرت امام حسین انہا ساریاں جی کھلو گے تو نماز پڑھنڈا ہی نہیں دی شہادت حضرت جی سجدے بھی جاندیاں جواننا میں سبق دے گئے حسین سجدے والا ہے حسین سجدے والا ہے حسین سبق دے گئے پتر سجدے جسے ہر کٹوائے حضرت امت میں دس گئے کہ پتروں قربانی میں سجدے لے دیتی جائے سجدہ بچا کے رکھیو مر جائیو لیکن سجدہ جائے اسی لیے تو میں کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ تو صحیح سارا کچھ ہے وہ سجدہ کتنے میں سجدہ ہے سارا کچھ ہے وہ قرآن کتنے میں پتر تھا بچیاں سوال کرنا کوئی نصیب جاغ پہن راتی امام حسین امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حدی زیارت ہو جائے امام پاک خواب کی فرمان وہ اس ہر ڈینل پہ آردہ دعویٰ کرنا لیا وہ قرآن جڑا سی نیزے تھے پڑے آسی کھولتے سانو ذرا اتنو بے کے سورت آہا ہی سنا چھڑ سانو سورہ تو میں نو پتا ہے حضرت جی امت دا جواب سنان دی گالتے بات چھے میں اتھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سوچی بیجن ہیں میں امام صاحب مکیو ہی حرز کرنا امام صاحب تجھ سنان دی ہیں اگر نہ کر دے منہ انتہانا ہی نہیں پتا سورت آہا ہے یہ امت کا حال ہے قصور تاڑاوی تے قصور برباد گلستہ کرنے کو بس ایک کی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھے ہیں انجام گلستہ کیا ہوگا حضرت جی حضرت صاحب ابو ذرک بیٹھے دنے میمی کو ایڈا پرانا بابا نہیں ہے کتالی سال میری عمر تین نگست انیس سو چورا وڈیو ایڈی کو خوشی نہ دسنا لی گال نہیں لیکن صرف بچیاں انہوں دے زمیر جھنچوڑن واسطے صرف انہوں دسا لنگا والا سا وابڈا چھو ملازم سا نلکا بھی ساڑکا رہا ہے ایسی اس دور چھو بانویں ترانویں میں یہ تو کتے کتے نلکا ہوں دا سی وہ ٹی وی بھی ساڑکا رہا سی خوشی علی گال تھی نہیں بارحال والدہ صاحب نے کی کرنا رہا تھی ویڑے چھو پانی ترونکنا تھی ٹی وی چوکے نا تھی سی ویڑے چھو لینا تھی ملے آنے بچیاں 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 نا آنے آنے تھی ویک کے تھی کارٹ رجنا لیکن پتر جس دن مرمدہ چان لبنا اینا عدب سی محرم شریف تھا میرے والدہ صاحب نے کی کرنا ٹی وی چکنا پیٹی چرک چڑنا دوجہ کام کی کرنا کیتے ہیں اینا میں جاماں تو پیٹی چکاڑ کے لال ہوئے والدہ صاحب نے تھلے کھڑو کے لتی نیز تار کے چڑھنی ہے اینا عدب سی پتر کا دی اے حضور دیال پاک دے دن آگینے ٹی وی لگے گا پتر پی ٹی وی چل رہا ہے ایسی لیکن پی ٹی وی چل رہا ہے کہ کوئی ڈراما وخا جائے صرف بیان چل دے سن کیونکہ آلے تشاییوی نے نوے چل دے سن تے ناتاں چل دیا سن اے حضور اینے بیان ہندے نہیں سن ٹک ٹاک تے تسی اینے بیان سن دے نہیں سو یوٹیوب تے تسی اینے بیان سن دے نہیں سو حضور جی انسٹاگرام تے تسی اینے بیان سن دے لیکن اینا عدب ہندہ سی حضور جی محرمہ دا آج سارا کو جائے ہوئے دا سو دب آئے ہوئے گیتا کسی ٹی وی چینل نے ڈرام اڈروم میں کو فاشی کوئی کوئی واجی آتی بانتا حضور صاحب پھر اگے دنی نہ گئے اسی محرمہ دے چاہی دے سن ہندہ بہر بد دا حضور لیکن دن بہ دن پروگرام تے ہو رہے ہیں پھر تب کیوں کٹ گیا حضور کیوں اسی پانی تو اگے جان دیتا نہیں جان دیتا اینہم چارے نوہ ہی سنایا تھوڑا جا کے جان دے تے سبرِ حسین تھوڑا دے اور اگے جان دے تے استقامتِ حسین تھوڑا جا اور اگے جان دے شجاعتِ حسین پتر تری ہزار لکھیا کتابہ میں میرے امامِ حسین بلکل کل میرے امامِ حسین بلکل لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دا شیر ایس طرح لڑیا تاریخ کہتی ہے تین تیس زخم آپ کے جسم مبارک مبارک پہ صرف نیزوں کے تھے چالیس زخم آپ کے جسم مبارک پہ صرف تلواروں کے تھے آپ کا جو پیرہن مبارک تھا مبارک لباس لکھا اس میں ایک سو چالیس موریاں ایک سو چالیس سراغ تیر لگنے کی وجہ سے ہوئے تھے اس قدر حسین دھنیڑی سے لڑے وہ لیکن ہم نے بھائی کربلا کو اس طرح بیان کرو کہ ان بچوں میں جوش جہاد آئے ان کو بتاؤ وہ کیسے لڑے نان کو یہ بتاؤ کہ وہ بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہا تھا ان کو بتاؤ وہ کیسے لڑے تین تیس زخم پدر میرے امام پاک نے کھڑے ہو کے کھا دے حضرت چالیس زخم میرے امام پاک نے کھڑے ہو کے تلواروں کے کھائے حضرت ایک سو چالیس تیر میرے امام حسین کے جسم مبارک پہ برسائے گئے حضرت کھڑے رہے حضرت کھڑے رہے حضرت کھڑے رہے پھر آگے جا کے تاریخ امام ابو نعیم حلیہ تول اولیہ امام زین اللہ بدین کو بیڑیاں پڑی گئے حضرت وہ ایک بزرگ تھے راستے میں کافلہ رکا وہ دیکھ کے نا امام زین اللہ بدین کر رہے ہو پڑے انہ پوچھا کہوں رہو انہیں کہاں رسول کو بیڑیاں ڈالی ہیں رہو انہیں کہ امام ابو نعیم حلیہ تول اولیہ میرے امام نے پکڑ کے نا بیڑیوں کو ڈھٹکا دیا تاریخ کہتی ہے امام ابو نعیم اپنے وقت کا بہت بڑا محدث وہ کہتا ہے امام کی ساری بیڑیاں کھل کے نیچے گر گئیں فرمایا اے ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں باقی کون ہے علی رسول کو بیڑیاں ڈالنے والا با پھر وہی ہے تاکت ہوندیاں زور اتر آتھ جھوڑ کے حسینیت سے کوئی آرہ اور میرے لئے بھی دعا کرو میں حسینیت سے کھاواتا ہوں حضرت صاحب بڑی لوڑ جے حضرت صاحب اسی کی میں بولنا کیمرہ لگا دا ہے اسی بڑی گلت کیتا ہے قوم حلاب اتربار ایک وڈا محاص کھل دا ایسا ڈالنے یہودی جرمنی ریلیاں کر دینے پہ اتھاں جو کار چکے نے کارڈاں تے لکھیا کہ یہ خیبر was your last chance انہوں نے آج بھی خیبر دی پیڑ گئی اور دعا کی کر دینے کسی تا ڈیکلو خیبر واپس میرے ایک دوست ہیں وہ جرمنی میں گئے حضرت کوئی کانفرنس تھی حضرت پی ای ڈی سکالر ہے حضرت وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی سویچ کر لی وقف آیا بیچ میں کہتے ہیں ہم بیٹھ کے نہ کافی پی رہے تھے میرے ٹیبل پہ دو بندے اور آگئے حضرت تعروف ہوا وہ بہت پرست تھے میں مسلمان تھا وہ کہتے ہوتے ہوتے میں جتنی کیمرے میں بات آکے پیچھے کر سکتا ہوں ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی وہ اتنے جذباتی ہوگئے کہ ان کے موں سے نکل گیا وہ کہنے لگے ہم نے تم سے بیت اللہ واپس وہ پترہ آ نہیں گئے دبائی تک کو دبائی تک آگئے نہیں دنیا کا سب سے بڑا مندر بن گئے نا دبائی میں آگئے نہیں وہ دبائی تک اس کے موں سے نکل گیا وہ نے کہہ رہی یہ سیتہ ڈیکلو بیت اللہ خانہ کعبہ شریف وہ لینہ کیوں ہیں وہ کہتا بھئی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے تین سو سٹھ بوت پڑے ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندوں پر کھڑے ہوکے حضرت علی شہرِ خدا نے وہ بوت توڑے تھے مگر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تین سو سٹھ بوت وہ ساڑے ہے تاڑا مدینہ پاک ہے جہاں محمد علیہ السلام عدفون ہے اتھے جاؤ اتھے کی گھر نہ دے اور ہم نے تم سے وہ اوہ کہنے نے خیبر لینا ہے اوہ کہنے نے خانہ ہے تا ساڑے آلوے خوزر ساڑے آلوے خوزر اس لئے پتر ضرورت ہے کہ حسینیت سیکھی جائے اور حسینیت سکھائی جائے تسی سکھو تیلا میں نو تفیق دوے کہ میں ہیں حسینیت پتر شبر کا نام ہے اور عدد صاحب جب میری قوم نے حسینیت سکھائی گئی ہی دینا ہے ہی دو چھو محفل دے لنگر آئے ہے ہی دو چھو ہے وہی دو چھو ہے ہی دو چھو ہسینیت سکھائی گئی ہی دو چھو جب میری قوم نے انجانی سکھ کرنا ہے دس اینی ہسینیت چولہ دے ساڑ لیا ہنے ایک دو جنو تکے مارنے ہر دو چھو محفل تکلیف ہی دینا بچے وہ دنیا کتھے تک تو کی سانو کھاندہ طریقہ نہیں آیا نہ حسیندہ لینے تیرا نہیں گسو میرائے جنہیں دس یہ ہی نہیں ہے چولاند ایک شاہ پر نہیں لڑنے اور حسین حسین دے نانا حسین دے بابا حسین دی ماں اممہ پاک خندق خود دی جاندے اس حابی آیا آکے کبرا چوکے خوایا حضور بے کھو میں تیڑھتے پتھر بن کے دی خندق خودنا پہ سونے محبوب نے چوکے بھائے فرمایا تو ایک بنے آسی دو بنے اوہ اہو انہیں محفل دے انہ تیسی چولا دے کے شاہ پر لئی دنیاں کے تک تھی ٹر گئی ہے صرف کی یہ وہ حسین پاک 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 کے گئے جو پتھر انہ کل پڑھانا لی کییا ہے انجیل تحریف بائبل تحریف زبور تحریف قرآن یہ جڑا یہ تک بالکل سارا تھا حسین پاک 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 کے پتھر جو اس disciplined چمانی چڑ گئے حسین دے نانا پاک پاک کہ اوہ ترکیاں کر گئے اور اسی پتر قوم میں تھے بٹھا کے پتہ نہیں کی سنان دے رہے کہاں سے کہاں چلے گئے میں یہ ربیل اول شیف میں میں نے پھر جانا ہے باہر حضرت جی اور پھر دخیہ دیا دل واپس لے کے آنے حضرت صاحب میں سفر تھے نا یورپ جی گیا ایک لاکہ آیا تاٹر ٹیبل کو تھوڑا جا چھوٹا ہوں نا ہے تھوڑا جا ذرا بڑھ ڈالا لو شیشیاں پہنیاں ٹیبل بندہ کوئی نہیں پھر اگے گئے ایک اوہ ٹیبل آیا شیشیاں پہنیاں بندہ کوئی بھی میں جانے انہوں پوچھا میں پتر کی انہوں نے کہاں روٹی کمانا ہے پہلی وری تھاڑے نا لے سپاسی آئے ہیں سانوں کی پتہ کی میں بہن ہنجڑا کو ٹیبل آیا تھا گڈی روک لئی پھر ٹیبل آیا تھا گڈی روک لئی جا کے ویکھیا تھا جی شہد دیں ہیں شیشیاں پا دی پیکنگ ادھا کلو دی پیکنگ تے کلو دی پیکنگ بندہ کوئی بھی نہیں ٹیبل اٹھے کارڈ پہ آیا تھا ادھا تے لیا پایا دی کی متہوے ادھا کلو دی کی متہوے کلو دی کی متہوے اے میرا اکاؤنٹ نمبر ہے تینا چھ جڑا بھی لوگ ہے میرے اکاؤنٹ چھ پیسے صرف پھڑ لیا اے مولوی سلمہ اے تھے کوئی شہادت امام حسین پاک کانفرنس اندھی اے تھے کوئی مولا علی مشکل کشا دا دن منایا جاندہ اے تھے کوئی ملاد مصطفیٰ دی محفل اندھی اے کوئی چار جمعیں پڑ دے اے کوئی دو ایدان دے ڈیڈڈڈ کینٹے دا بیان کر دے اے تھے کوئی امام حسن مجتبہ کانفرنس اندھی اے تھے کوئی یوم صدیق اکبر منایا جاندہ لیکن کون کتے تک پہنچ گئی بغیر دکان دار تو دکانہ چلنڈ نہیں آنے تب اتر اسی سارا کچھ کر کر آکے آجی بھی کتے کھلوتے ہیں گرمی ہیں بار جے کسی نے مسافران تے را گیران دے پین لی پانی رکھیا ہے تو دے تجڑا کلر ہے نا کلر دے تجڑا گلاس ہے نا جڑا صرف پندرہ رو پہ داندہ ہے اسی انہوں بھی سنگلی ماری ہے اتر بغیر دکان دار توں اور اسی پندرہ رو پہ دے گلاس دوں سنگلی بھی لو آسکے وجہ حسین دسی حسین پاک دسے ہندے پتہ نہیں میری قوم کتے ہندے یہ دیکھو نا میں آخری گل کر کے ٹیم میرا پورا ہوں لگا ہے پھر قدی اللہ بھیلا لے آئے پھر گل اللہ ہے تو اگے ودا مانگے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے پھر مکانگا پتر شخصیت پرستی چنان جائی ہو نگا اللہ ہے بہتے پوچھی ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ارکربلا کے امام حسین امام علی مقام نے بہتر قربانیاں دیکھے نانا پاک دادین اور یاد رکھی پتر بہتر کوئی عام نہیں سنجھے بہتر اس ویلے دے خاص الخاص آنے دے بلکہ میں کہوں گا میرے پاس الفاظ کا زخیرہ بڑا کم ہے جب پتر تھا انہوں کوئی سمجھان لیا ایس تو چنگا لفظ مرکل ہوں تھا ہوئے گا انہوں نہیں مرکل نہیں میں ایک طالب علماء میں نہیں کہاں گا پتر اوہ بہتر چووی کیرٹ سونا سا نظر ہے بہتر سننا چووی کیرٹ سونا سن سارے ہے لیکن کی یہ دین واسطے بہتر قربان ہے بھائی باجرہ گڑی آلے ہو چلو باجرہ گڑی کہلنے ہو ساچ دس ہی ہو گتر اوہ جس دین واسطے بہتر ایڈے سونا ہی قربان ہوئے اوہ گتر کدھی بیکھیا کیتے کدھر نظر آیا ہوئے کیوں بھی جوانوں بچیوں میرے بیکھیا کدھی کتے ہو کدھی میں آپ پہ نہیں بیکھیا کتالی بتالی سال میری عمر ہو اسے ویات نہیں بیکھیا کینٹ نہیں کدھی لبا کدھی رنگ پورے نہیں بیکھیا کدھی سردار میں بھوں گا سبتال نہیں لبا کسے یونیورسٹی نہیں لبا کسے کالج نہیں لبا پھر پھر کدھر اتنا پاکستان پھر چڑھےیا منوکی تے لبا پنڈی نہیں بیکھیا اسلام آباد نہیں بیکھیا لاور نہیں بیکھیا کراچی نہیں بیکھیا ہیدر آباد نہیں بیکھیا سکھر نہیں بیکھیا مردان نہیں بیکھیا انوشہرے نہیں بیکھیا ایٹ آباد گیا نہیں بیکھیا مظفر آباد گیا نہیں ویکھیا گلگت گیا نہیں ویکھیا زکردو گیا نہیں شکر گڑ گیا ناروال گیا پتو کی گیا کارے گیا نہیں ویکھے میرا سوال ہے حضرت جس دین واسطے قربانی ہوئی کتے رہے جا رہے ہیں سبیل بھی لگی لنگر بھی وانکتا لیکن قربانی تو دین لہی ہوئی سی دین کتے دین کتے رہے ہوتے ہیں پھر کسے بابے نے منہ جواب دیتا انہوں نے کہا مولوی سلیمان تو دوزار چویچ رونڈے ہیں اسی تو انیس سو چویچ بھی لب دے رہے ہیں انہوں کوئی نہیں لب آئے میاں مامن بغس آب دا شیر سو سال پر آنا پتہ نہیں کی وے کیا آئے گا حضرت جی انہوں نے اپنے دور چلے یہ کتے یہ ایس دور چلے آئیے تو انہوں نے بخائی ہے ٹک ٹاک وے کو مسلمانہ دی غیرت دا جنازہ نکل گیا صرف ویو لین لئی ایسی کننے لکھ لوکانو اپنے بیڈ روم چلے گئے حضرت دس لکھ پتہ رو یہ تک ملین ہوندہ ایک لکھتے ملین ہوندہ دس لکھتے بکھو نا ایم ویڈیو ہے نا نہیں ہے بکھو جا کے کننے کنے وی وی تری تری چالی چالی لکھ لوکانو اپنے بیڈ روم چلے گئی انہوں تو بکھے ہی نہیں یہ یو ٹیوپ نہیں بکھی فیس بک نہیں ہوئے کی انسٹراغرام نہیں ہوئے کیا سلام آباچ بی بی اندھا کھلو کے میرا جسم میری مرضی والا نعرہ نہیں ہوئے کیا وہ یونیورسٹی دے چھاتے تھے کوری تھے منڈین سرے آم واہ یاتی کر دیا نہیں ہوئے کیا کج نہیں ہوئے کیا سو سال پہلے پتہ نہیں کی ہوئے کیا تو رو کے کیا کیا دین نبی دا وانگ یتیما در در تک کے کھاوے اگر ابتر امام حسین نو پتا سی میرے نانا جان نو اس دین نل کنہ پیار کافر جناب ابو طالب کل آیا آکے کہ ابو طالب اسی تاڑیوے جناب محمد نو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن انہوں نے محمد بہت اگے واد گیا ہے انہوں نے روکو جناب ابو طالب نے بھولایا کہنے دیکھیں میرے پتی جے میں ان بڑا ہوئے ہوں تو اپنی تبلیغ حضور اگو کی فرمان دینے میرے چچا اگر میرے سجے آتے سورج تو میرے خبے آتے چان راکھ دن میں فیر بھی دین دی تبلیغ روکنی حسین پاک انہوں پتا سی میرے نانے دین نل کنہ پیارے حضر صاحب کو خطیبہ نہ جملہ نہیں سی اللہ دے رسول دی زبان مبارک جنکلی گال سی فرمایا جا سجے آتے سورج تو خبے تے چان راکھ دن میں فیر بھی دین دی تبلیغ روکنی ایسے لیے تو پتر حسین پاک چلے گئے کربلا ویچ نانے دین واسدے نانے دین واسدے تو رکھے فرمایا صاحب نے کیا لکھیا ٹائم پورا جی دین نبی داوانگ یتیما دردر تکے کھاوے تکے کھاوڑے ہیں نظر کوئی مو نہیں دیندہ کوئی سیر نہیں دیندہ کہ بیکھو نا پتر ہے میرے تو فرستیں نہیں پگڑی ہے ڈی گرمی ہیں کوئی ٹوپی لیکن کوئی میں دوکھ نہ کہنا پتر کسی چھڑ چڑے ہے سارا کچھ حضر صاحب تسی آجائے چھڑے یا گوئے بچے پتہ نہیں کی چڑنگے اللہ سانو چاہی دے سی کسی اپنے بچے ہیں رنگ اللہ پائی ناسانو بخائے ناسی ویکھنے تسی منڈے ہی دست دے ہو حضر صاحب اس سے ایک فیلمہ چاہی پاگ بھی پاگیاں دے تعلیم گروہ نانکت صاحب نے تعلیم لیکن پھر بھی گروہ نال اینی وفا کے فلم چی بھی پاگلائی ہمت نے بھی کو ذکرے ہو زین ترنانا ہے جی ہزارے کی کاری ہے پھر میرا کسور رجی تھانا روکی ہی نہیں لڑا نہیں کوئی کسور صدا میرا کام سی روکنا اوپ اترو ایک ہی کرنڈا ہے میں تھے رجی نکاہ بلتے ہیں میں پڑا نہیں جاندہ جی کہتے پس جواں تیدہ نہ بتا رکل ساڑے لاڑے اپاندے نے کوئی کوئی لاڑا اندہ جنے پاگ پائی ہوئی تقریباً نوے پرسنٹ کلے آلے اندہ نے داس پرسنٹ کو لاڑے لب دینے پاگ گا لے میں تھے ذریعہ تو اتھے بھی تبلیغ تو باز نہیں آندا میں تھے لاڑے میں نہ لاڑے یا تیرے تک پرچا ہوگی سارے لاڑے دردنے نے حضر جی کی کیتا ہے میں میرا تھے بی آئے میں تھے نہیں ہویا کہ تھے اور ہوئے جی میں کیا تھا کہ پاگ پائی یا نا جی کوئی تیرے سوریا نے تھے نہیں پر بندی لائے کہ یہ پاگیاں کلانی پاگ گیاں گا تو بوٹی نہیں ٹور نہیں نہیں میں کوئی نے پاکستان جنمی شکت نہیں داخل کیتی گئی وہ جڑا لڑا پاگ نہیں پاگیا گا بوٹی ٹور نہیں 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 ہزرے تو جیدے کل شیر وانی لائی ہے نا انہیں ہزے نال پاگ میں بھائی تیرے تیرے پرچا ہوئے ہے یہ ہزرے تو ہوگی میں میں کل جیدے تو اپنے رابط کل جانا ہے تو تیرے رابط انہوں پوچھے گا بندیاں ہوتی لین گیاں ہیں تو سیرت پاگ راکھ لئی سیاں کدیسا ڈیار لئی بھی رکھی سیاں اتر سارا کو جی پوچھے جانا ہے جو جو تھا انہوں سٹیجنہ دے سنانڈے دے ہیں ہندہ کو جی بھی نہیں جوڑا ہے سو مالتو سلو نا یوم آئذی نانی نائی اللہ کہا انہوں نے اس دن فرسی تھا انہوں پوچھا انہوں نے نیم تھا ملو میرا کام میں پتر اگر کو ایسران دے شیر ہوئے نال میں تاڑی تربیت کرا لوکا میں نو آنڈر آیا رات کبر دی کالی میں سنے آؤ تھے انہا جانا جنہا مونڈے کملی کالی ساری امت آئی سمجھی بیٹھی ہے کہ جی وہ وہ میں تے انہوں کہنا پایا تو اپنے کروں کدی اٹھ کے انہوں واسطے مسجد نہیں آیا تو اپنے کروں کدی انہوں واسطے اٹھ کے مسجد نہیں آیا اوہ آندے نے اوہ آندے نے اوہ آندے نے لیکن پہلے باری آنڈ دی تیری تھی پہلے آنڈ دی باری پہلے تو آنا سی پھر اوہ کندنہ سی بھی آنڈ گے تو آیا تیہ آس لائی بیٹھاں گے اوہ آنڈ گے میں حضرت آندہ تین انکار کر لیکن پہلے آنڈ دی باری میری تھی لیکن میں آیا ہی شیر سنادن نہیں آنڈ یہ ساری ہے زمجھی بیٹھے نے خوف نہ رکھ رضا درہ تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے امان ہے امان ہے سارے زمجھی بیٹھے نے آئی ہے اوہ احمد رضا ساندر جی ایڈن نے ایک پاک لوگ تو سلیمان نے اپنے کرتود نہیں ہو جات تیرے لئے کی تو آگئی میرا کام تھا کہ اگر میں سناتا ساتھ تربیت بھی کرتا پتر سن لو لیکن اے اوہ نا واسطے ہوئے تیرے میرے واسطے بڑا کچھ پتر بلندر واجیہ نے ساتھ دیکھ لو اور آج دیکھ لو حیصلی پتر میں آپ پہ یہ حسینی سکھنڈے ہیں کمزور آدمی ہیں اللہ منو اس پاک دربار چکو ہسا دے دے میری دلیری نو اللہ اور بدا دے میرے زور نو اللہ اور بدا دے میں اس تو اگر جا کے بولانگا لیکن یہ پتر دنڈا چین نہیں دور کوئی میری جماعت نہیں کوئی میرے پچھے کھلوتا نہیں کلہ نے نے پوچھ لیا میں گڑی چلا کے آیا نہ کوئی میرے نلگان میں دلیری رہا اپنے والدی تھی ہے جڑی کورچ ہے باہر نہیں جڑی باہر کورچ لیکن پھر بھی پٹھے کام نہیں کرنے چاہیے موتے ایس لی پتر ہے تھی اے خونا ان میرا ایس ٹم دل پھٹ دا پہ ہے میرا دل کر دا میں دے تھی بولنا کہ بل تو پرہانے پرہ وڑ چڑیا اور اس یاد رکھیے پتر اوہ کلہ قاتل نہیں جے اس قتل چور بھی بڑے جنہیں شریک جے لیکن گدنا والے دے جس تھانے میں پرچہ کٹیا گیا ہے اوہ دے تھی صرف ایک دہ ہی نہ لکیا گیا ہے لیکن جڑا پرچہ اوہ دے کٹیا گیا ہے نا اوہ دے بڑے اور نہ لے گئے جنہا درستی اوہ کلہ نہیں اوہ کلہ رہتے درستہ بے پتہ نہیں ایکی کی ہونا ہے دیکھو نا سانوں جے کوئی تھوڑی ہوشن دی اسی تھا ہم سارے انہوں عید کی کہندے پتہ ٹھیک ہے سبیل لاؤ لیکن کو تھوڑے تھوڑے پیسے عید کی بچائی ہو مارے انہوں بڑا بیل لانا جائے رہل ملکہ نا کوئی لوکاں دے بیل دمانگے دے سڑکاں دے پتہ رجے رجا شڑے سی سارے پچھوں ہی پانی پی کے آیا گھو پی لیا پھر گھو پی لیا پھر گھو پی لیا پھر گھو پی لیا کو ہے سانوں کو دسان اللہ کو سانوں سمجھانا اللہ کو سانوں کے پتہ رہت کی پچھلی وڑی تو لوکاں نے دہر لیا کے بیل دے لے نے اگلی وڑی دہر کے دے گھو لیا نا پچھلی دار نہیں لوکاں کو دیتا گیا کیوں پرانے پرادہ گلا وڈے ہیں قدر صاحب ذرا تھوڑا جہال میں تصورت جاؤں حقی ہویا ہوئے گا کنے کو بچھا رہے ہو اس وقت دویں ڈسٹر بھونگے پتہ نہیں کنے کے لوکاں دے پہلے ہوں نہ دویں ڈے پیسے دینے ہوں گے کیوں پرانے پرادہ گلا وڈے چڑھے پڑھے گا کوئی ہے میری کوم نوشہ میری ڈیوٹی سی نہ پتہ لیکن میہتان وہ گال سنائی جی 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 تسی رازی جی 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 تسی جی جی تسی اللہ پتر آخری گال اور پھر انشاءاللہ کدی سون جنا دے نا دے بیٹھے ہیں انہوں دے سونا طریقہ کی جی دو امام حسن مجتبار دی اللہ تعالیٰ نوی لکھے حضرت غسل دین لے کرتا مبارک اتاریا دے طریقہ کہن دی میں امام حسن پاک دی مبارک پوشت تے نشان بیکیا گڑے غسل دینہ لے سننا آپس گلنا شروع ہو گئی گئے تے شزادے نے ایتے سواری بیٹھے اللہ دے سونے مبارک کندے ہیں انہوں دے کردے سن یہ کادہ نشان ہے اولا ہوں کھوڑ کھلوتا کول رو پیا انہوں نے کہا میرے امام نے میرے کو وعدہ لیا سی کدھی میرا راز کھولی نا اے میرے تو میرے رابد درمیان رہندے انہوں نے بولا پتہ نہیں تسی کی سوچو گے تجے بول پاں تے جڑا وعدہ امام نل کیتا ہے عوضہ کی بنے گا لیکن میں اپنے امام دی عزت اپنے امام دی حرمت تے سب کچھ قربان کی تا سنو تسی بول دے پیو کہ انہوں نے نشان کا دائے انہوں نے نشان انہوں نے بوریاں دے نے جڑیاں رات دے نیرے چھ میرے امام اپنی پوچھتے تے چوک کے یتیمہ دے کار چھڑن جان دے اندیسن آئے 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 جڑیاں بوریاں میرے امام رات دے نیرے چھے اپنی پوچھتے چوک کے یتیمہ دے کارے ہم اکثر کہنا ہونا یار اے والا اسلام کتھے گیا ہے اے والا اسلام کتھے گیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے پہلا کیس جڑا آپ دے کول آیا چھوٹی ری جانی کڑی آگئی آگے رون لگ پئی آپ نے فرمایا کیوں رون دیں گے انہیں کہا اللہ دے رسول دا وشال ہو گیا آپ بھی رو پہ فرمایا جے تیرے رون دی وجہ اللہ دے رسول دا وشال ہے پھر تیروں ابو بکر کی دس ہے کہ وہ دے دل دا کیا انہیں کہنے ایک وجہ اور بھی ہے فرمایا اوکی اے میں کر لیں یہاں ابا جی بھی فوت ہو گئے نہیں امی بھی فوت ہو گئے پین پرا کوئی بھی نہیں کار ایک دادی ہے لیکن وہ انی ہے کمزور ہے پلنگ تیرے اٹھ کے ٹور پھر بھی نہیں سکتی ہے فرمایا فیر اس آرڈیکل تھوڑی ہیں نیا بکریاں نہیں انہیں دا دو دو چوکے تیرے ویج کیسی اپنا گزارہ کرنے ہیں فرمایا فیر وجہ دس انہیں گئے جی میرے یا چھوٹے چھوٹے نے دو دو چویاں نہیں جاندہ دا دی انہیں دو دو چوڑ نہیں سکتی رون ایس لی ڈائیاں جی دو تک اللہ دے رسول اپنی ظاہری حیات پاک نل ساڑے چو موجود سن رو ساڑے کاران دے سن سانوں بکریاں دا دو دو چوکے دین دے اندے سن اور نبیوں میں رحمت لکپ آنے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے جی لگے لو پتہ نہیں کجھے رستے تھے ہیں لڑا کے غسیلے حاصد کینا پرور ایک دو جلی ٹوئے کا ڈنہ لے ایک دو جلی لطان کے چڑھا لے اور دعویٰ کا دا کرنے ہیں حسین نہیں وہ تینوں دوار نہیں لگی بھائی ہاں بچے شدیق اکبر روپ ہے فرمایا تو آج تو بات پریشان نہیں ہونا اللہ دے رسول دا وصال ہو گیا ابو بکر زندہ ہے اور جن ہی دیر ابو بکر زندہ رہے گا تیرین بکریاں دا دوز آج تو بات ابو بکر چوئے کرے گا پتہ سانوں کی پتہ نہیں کدھے طریقے تھے امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ پتہ امام زین علابدین پاکو شخصیت نے جنہ نے اپنیاں اکھان دے سامنے اپنے بہتر شہید اندوے کے مدان کربلا ابن زیاد یزید اور اتھون مدینہ پاک مدینہ پاک واپس آ کے مدینہ پاک جو ریائش رکھی بارکار بنایا ان سعودیہ والے اس کاردی زیارت کرن دن دنے لگا آلے دو آلے جنگلہ ہی ہے لیکن تو ہی زیارت کر سکتے جڑا کاردہ دروازہ ہی ہے ادھونے تیاجی بھی تختی لگی جو تیلے خیہ بیت الحزن غم دا کار رہے تھا بندہ ہوتے سامنے کھلوئے اور دل چھر تھے کہ اہل بیت پاک دی محبت ہوئے رونا نہ آئے کتے لیے آئے ہنج دل نرم ہندہ ہے اور اکھان ٹپ ٹپ بس دیں گے نیازہ تاریخ کہنے دی امام صاحب اس کارچ تشریف فرما یزیدی سپائی جڑا میدان کربلا یزید انہوں لڑیا یزید کسے گل تو نراز ہویا اور رات و رات نسیا اتھے آیا امام صاحب کو پناہ منگی پناہ دیتی تین دن تین راتہ رہا جان لگا امام صاحب نے کسی خرچہ بھی دیتا تھوڑا جگہ جا کے واپس آیا آکے ارز کر دیا امام صاحب لگ دیا تو سی منو کچھ آنے ہیں نہیں فرمایا کیوں 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 ہے ارز کی تیا حضور جو پچھان لیندے اپنے والد اور اپنے پائیان دیا کاتلوں کارتے نہ نہ رکھ دیا تو جان دیا انہیں پیسے اتنا نہ دن دیا امام صاحب نے فرمایا جب تُو نے میرے بابا امام حسین پہ پہلی تلوار چلائی میں تجھے تب سے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے اسی غسیلے اسی لڑا کے ایک چھوٹی جی گل نہ برداشت کرنا لے کسی پتر سکھو حسینیت ہسینیت سکھو پتر جڑا کوئی آئے انہوں ہے یہ ارسکر وزر جی خون حسین پاک دسو حسین پاک دنگی ہے راتا دسو حسین پاک در دن دسو امام حسین مسائے کی وین دیسان سانو دسو امام حسین دوست کی وین دیسان سانو دسو سانو کو امام حسین دیا نمازانو دسو ساڑے سارے بچے بے نماز سالوں امام محسیندہ راتی جاگنا کچھ سالوں امام محسیندی تلاوت ہلو دس بچے بلکل دور نکل گئے بچے بلکل دور ٹرگیڑا نو قرآن پڑھنا کوئی نہیں جیان دا تو ایک حضر صاحب اللہ ساڑھے ترحم کرے وما علینا اللہ البلاغ المبین